اسلام علیکم محمد اقبال خان ایڈوکیٹ حاضر ہے ایک نئے لگا ٹوپیک کے ساتھ آج کا جو ہمارے لگا ٹوپیک ہے وہ ہے انسیسٹرل پرپلٹی آج ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہم انسیسٹرل پرپلٹی کیا ہوتی ہے دیکھیں فورتھ جنریشن اولڈ پرپلٹی کو ہم انسیسٹرل پرپلٹی کہتی ہے ایسی پرپلٹی جو چار نسلوں سے چلی آ رہی ہو او پرپلٹی فورتھ جنریشن اولڈ ہو چار جنریشن سے چلی آ رہی ہو پرپلٹی یعنی چوتھی جنریشن کی پرپلٹی کو ہم کہہ گئے یہ انسیسٹرل پرپلٹی ہے اور یہ یاد رکھیں ایسی پرپلٹی ابھی تک فیملی میمبر کے درمین تقسیم نہ ہوئی ہو تو ایسی پرپلٹی کو کہتے ہیں انسیسٹرل پرپلٹی اگر تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر وہ سیلپ اکورڈ پرپلٹی بن جائے گی انسیسٹرل پرپلٹی نہیں کہلائے گی یعنی ابھی تک فیملی کسی بھی فیملی جو کسی بھی برسہ ہے انہیں کسی بھی برسہ فیملی میمبر کے درمیان پرپلٹی کی تقسیم ہی نہیں ہوئی ہو اور ایسی پرپلٹی کو انسسٹرل پرپلٹی کہتے ہیں اور اپنی پیدائج سے لے کر ابھی تک اس پرپلٹی کی اونرشپ ان کے پاس ہو اور اس میں رہتے ہوں تو ایسی پرپلٹی کو انسسٹرلللہ لیکن یہ یاد رکھیں ایسی پرپلٹی باپ سے آنا چاہیے یعنی کہ پیرنٹل انسسٹرل پرپلٹی ہونے چاہیے یعنی سن 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 یعنی ایک سن بیٹا اور پھر اس کا بیٹا پھر اس کا اس طریقے سے وہ پرپلٹی چلی آنی چاہیے ایسی پرپلٹی کو انسیسٹر پرپلٹی اگر ماں کے ذریعے آتی ہے تو میٹرنل سے آئی ہوئی پرپلٹی جو ہوگی وہ انسیسٹر پرپلٹی نہیں ہوگی یہ یاد رکھیں اب اگر وہ جو ہماری ہے اس کو ہم نے دیکھتے ہیں کہ یہ یہ پرپلٹی ڈیوائیڈ کیسے ہوگی تقسیم کیا ہوگی ایسی پرپلٹی کو تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے یا تو ہم پرائیویٹ اس کی پرپلٹی کریں ایک تو طریقہ یہ کار یہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم آر بیٹریشن کے تھو اس پرپلٹی کو تقسیم کر دیں یا پھر ہم اس کی میوٹیشن کرا دیتے ہیں میوٹیشن کے بعد یا پھر ہم اوٹ کے تھو اس پرپلٹی کے ہم تقسیم کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے اگر اباؤجداد کو ہم پارٹیشن اگر اباؤجداد والی جو انسیسٹر پرپلٹیشن اس کے پارٹیشن کر دی جائے تو یہ پرپلٹی سیلف ایک اوڈ بن جائے گی میں نے کہا وہ انسیسٹر پرپلٹی نہیں رہے گی انسیسٹر پرپلٹی کی ضروری ہے وہ نصر در نصر یہ چار نصروں سے چلی آ رہے ہو اور ابھی تک کسی کے نام نہ کی گئی ہو اور ایسی کو ہم وراستی پرپلٹی بھی کہہ سکتے ہیں وراستی وراستی انہیریٹنس پرپلٹی بھی کہا جا رہے ہیں مگر چلی آ رہی ہو لیکن یہ یاد رکھیں لیجی لیسی اس ٹیم کیم ہوتی ہے اس میں شیئر اس ٹیم کیم ہوتا ہے جب اب آجداد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب تک وہ زندہ ہے اس میں کسی کا کوئی حصہ اس میں نہیں منے گا وہ کلم نہیں کر سکتے لیجی لیسی تب کلم ہوگی جب آب آجداد کی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے مسئلہ میں تو اب انہیریٹنس پرپلٹی ہے اس میں اگر سن ہے تو اس کو فل حصہ ملے گا اگر ڈاٹر ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا اور ہندو لاہ کی بات کرتے ہیں ہندو لاہ میں جو لیٹس دوہزر پانچ میں امنٹمنٹ آئی ہے تو ہندو لاہ کے سکسشن لاہ کے مطابق لڑکی کو بھی ہوئی حصہ ملے گا جو لڑکے کا ملے گا یعنی لڑکی کو ایک روپیہ ملے گا تو لڑکے کو بھی ایک روپیہ برابر کا حصہ ملے گا لیکن مسلم لاہ میں یہ ہے کہ لڑکے کو اگر ایک روپیہ ملے گا تو لڑکی کو آدھا ملے گا یعنی آدھا ملے گا ہندو لاہ میں برابر ہے مسلم لاہ میں لڑکی کو آدھا ملے گا جو ان کے دوہزر پانچ میں ہندو سکسشن ایک میں اس کے مطابق آ گیا اب اسی طریقے سے یہ یاد رکھیں ایسی پرپلڈی اگر یہ پرپلڈی انسسٹرل پرپلڈی ہے تو اس کو بیچا نہیں جا سکتا انسسٹرل پرپلڈی تب بیچی جا سکتی ہے کہ اگر دوسرے فیملی ممبر راضی ہوں اگر دوسرے فیملی ممبر اگری ہیں اس پرپلڈی پر تو اس پرپلڈی کو بیچا جا سکتا ہے اگر دوسرے اس کے پارٹی ممبر جو حصہ دار ہیں کو اونر ہیں اگر وہ راضی نہیں ہے اس بات پر تو اس پرپلڈی کو بیچا بھی نہیں جا سکتا ہے یہ یاد رکھیں ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں ممیوٹیشن لیٹر ایمیسٹریشن لائکے اس پرپلڈی کی ممیوٹیشن کرا سکتی ہیں ممیوٹیشن کرنے کے بعد جب آپ کے نام ہو جائے تو پھر آپ اپنا ایسا فو پرپلڈی پھر سیلف ایکیور بن جائے گی تو اس صورت میں آپ اس پرپلڈی کو بیچ سکتے ہیں لیکن اگر وہ انسسٹرل پرپلڈی ہے تو وہ پرپلڈی نہیں بیچی جا سکتی ہے یہ تمہارا آج کا ڈاب ہے اس کے ساتھ مجھے اجازہ دیں کل نائٹہ پر کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ